اسلام علیکم جی یہ نا چچے تاب محمد سے پوچھا ہے کہ آپ کے پاس کوئی فارسیل بھی ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ان سے بچے ہی مل سکتے ہیں فارسیل تو یہ بتا رہے ہیں کہ ایک لیل ہے تین کما کا تو منیمم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تین ماہ ساڑھے تین ماہ چار ماہ منیمم بھی اتنی ایج ہو بچے کی تو پیر آپ خریدیں اس سے چھوٹا بچہ بلکل نہ خریدیں جو دھوڑ پیر ہے تو یہ تین کماہ تک دھوڑ چھوڑتے ہیں دھائی تین ماہ تک تو یہ اتنی گیج کے بچے ہیں یہ میل ہے یہ در کھڑا جی یہ چھوٹا بچہ مجھے بڑا تنک کر رہا ہے یہ جی میل بچہ ہے چلے دیکھتے ہیں ایک یہ اس کی پتہ نہیں ہے یہ بہن ہے چچے دی یہ دو بہنوں نے یہ دو ہے یہ بہنوں نے اچھا جی اپنے بٹے پکرے دیا اچھا یہ دیبا ہو گیا ہے یہ جی ایک پٹھ ہے ایک وہ لے لے اور ایک یہ تیسری ان کی بہن ہے تھوڑا آگے کر رہے ہو کہہ رہے ہیں یہ تین ماہ سے اوپر ہیں تینوں بچے تین ماہ کے ہو چکے ہیں یہ دو جانور تو بہت اچھی گروت میں ہیں یہ والی فی میل وہ ایک ادا بچہ تھوڑا سا بھیک ہوتا ہے تو وہ ان سے تھوڑی سی ماہ اندر سی جو ہے وہ ڈاؤن ہے یہ والی تو یہ ان کے پاس فار سیل ہے اس کا ریڈ بھی پوچھ لیتے ہیں پہلے اس کو ذرا سہی طرح سے دیکھ لیں اس کی وہ سفیر نیدی سی جو آنکھیں ہوتی ہیں وہ ہیں میل کی بھی یہی ہیں انہوں کر رہے ہوگے لیلا کی تھے جائے ایک بٹ کی گولڈن آنکھ ہے مالکم سلام جاچا اس کی بھی سفیر آنکھ ہے اس سے کوئی نسل میں تو فرق نہیں بڑھتا لیکن یہ ہے کہ اپنی چوائس ہوتی ہیں فیز اچھا ہے جبکنے کا سٹرکچر بھی اچھا ہے یہ بٹ بھی اچھی ہے یہ بہت ہی خاص طور پر ہے تیسری ہوگے وہ بھی پڑی ہو تیسری یہ ہے اس میں تھوڑا سا ڈب ہے اس کی ماں بھی ہے ماں بھی ہے ان کی ماں بھی دکھاتے ہیں آپ کو پہلے چچے سے اس سب پوچھ لیتے ہیں چچے تھا ریٹ کی ایک کی لیڈا جی زیادہ زیادہ پوچھنی آنا تیسری ہو گیا تیسر در ہوگا اچھا میرے اچھا مناسبی کہنے میرے میرے بانی چاہتے گے اچھا تو لے لے دا چاری 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 کچھ لے لے چنگ چنگ ہے اچھا لیا یہ لے بڑا رکم یہ پہت کی کہہ رہے ہیں تیس ہزار مانگ رہے ہیں اس کا یہ میل بچہ ہے اس کا چالیس مانگ رہے ہیں یہ ان کا یہاں ایک بکرا تھا مشہور بتا تو اسی کے رہے ہیں بچے کہ اس کے بچے ہیں اس کا بچہ ہے جوٹ نہیں ہے جوٹ ہاں کے مارکز چاہی نہیں کھارے چاہی رہا ہے جی کہ بات میری سچی ہوتی ہے میں غلط بیانی نہیں کرتا تو یہ جو ان کا بکرا فیمس تھا زبا ہو گیا ہے اس کا بچہ ہے اور وہ بھی دونوں اسی کی بچی ہیں تیسری ہے اچھا اوہ دا پٹھ دا ہو گیا تیس ہزار تے اے لے لیتا چالیس تے اے کالی پٹھ دا کینا جے کالی پٹھ دا ہی ایک کوئی ریٹ سٹھ ہزار دونہ کا اچھا جی کل ملا کے جی یہ لاکھ روپے کا این جی ہے نا جی ایک لاکھ کا یہ کہہ رہے ہیں جی چاروں بچے ایم ہی ہو گیا تین بچے سیٹھو ہو گیا نا پورا نہیں نہیں ہو تین بچے سیٹھو ہو گیا اچھا جی چلیں جی یہ جو بھائی بار بار رابطہ کرتے ہیں سیل سیل والی جانور دے دیں بتا دیں تو یہ چاچے کا نمبر جو ہے نا وہ بھی لے دیتا ہوں تو آپ نے ان سے ہی رابطہ کرنا ہے اپنے بھیاپ پر آپ نے لینا ہے مجھے قائلی اس بارے میں نہ گئے گا کیونکہ یہ گوٹ ٹریڈنگ کا کام ہمارا نہیں ہے انفرمیٹی ویڈیوز ہوتی ہیں تو ہم سے آپ صرف انفرمیشن نہیں لیا کریں تو وہی آپ کی میرے بانی ہوگی چلیں آج بات کری رہا ہوں تو پھر ایک بات اور ہے اور جس کا میں بار بار ذکر کر چکا ہوں اور میں اور شاہ جی بڑے ڈسے ہوں اس باتے ہم واپس میں بھی ذکر کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اکثر مطلب 97% بھائی جو رابطہ کرتے ہیں تو وہ اپنا تعرف نہیں کرواتے اگر وہ کال بھی کرتے ہیں کال کریں گے سیدھا جی اسلام علیکم جی جی یہ کام ہے بکری ایسے کار رہی ہے ویسے کار رہی ہے اللہ کے بندے اس سے پہلے کوئی بکری شکری شوک فارمر اس سے پہلے جو ہے نا ہمیں اچھا فارمر بننے سے پہلے میں بارہا کہتا ہوں کہ ہمیں اچھا انسان بھی بننا چاہیے اور اچھا انسان بننے کے لیے ہمارے اخلاقیات اچھے ہونے چاہیے اور ہمارے اخلاقیات جو ہے نا بینگا مسلم بھی ہمارے اخلاقیات سب سے پہلے ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو ہمارا دین بھی یہی درست جاتا ہے اخلاقیات میں آتا ہے ایک بندہ آپ کو جانتا ہی نہیں ہے آپ سے اس کا پہلے کبھی رابطہ ہی نہیں ہوا ٹھیک ہے اور آپ اس کو صرف میسج کر کے اپنے معاملات جو ہے نا اسے بتانے لگ جائیں میرا یہ مسئلہ ہے میرا یہ پرابلم میں حل کریں تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کس سے رابطہ کریں اسلام دعا لیں حال والا پوچھیں اگلے سے پوچھیں اس کے پاس ٹائم ہے فرصت ہے تو بھئی میرا ایک پرابلم ہے یہ میرا نام ہے فلاں میں شہر سے ہوں اتنے میں نے جانگا رکھے ہوں اتنی دیر سے رکھے ہوں آپ نے تھوڑا تعرف کروا دیا کریں یہ طریقہ کار ہوتا ہے کس سے بھی آپ کا اگر آپ پہلی دفعہ رابطہ کرتے ہیں تو شاہ صاحب سے میری کل بھی بات ہو رہی تھی ہم نے سریٹس بھی لگا کے دیکھے پر کوئی نیوز کا کوئی بھی ہمیں رسپانس ملا کل بھی میرے تقریبا کوئی بارہ سے تیرہ بھائیوں نے میں سکرین شوٹ ہی ون ان کے لیے شاہ صاحب کوئی فاریمنٹ کا یار یہ دیکھیں تیرہ سے چودہ بھائیوں نے رابطہ کیا اور اس سب کو میں نے لیٹرلی میں نے پھر دو دو بار انہیں پوچھا کہ اگر آپ اپنا تعریف کروا دیں اور پھر اگنور کر رہے ہیں اس چیز کو پتہ نہیں اس چیز میں کیا مقصد یہ ہے کہ جھجک ہوتی ہے یا کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ انسلٹنگ ہوتی ایسا نہیں ہے آپ پورے اعتماد کے ساتھ پہلا اپنا تعریف کروایا کریں پھر اگلی بات کیا کریں تو یوں اچھا لگتا ہے مناہمیں بھی اچھا لگتا ہے یوں بات کرتے ہوئے دوسرا یہ ہے کہ ہماری اب اور بھی ایکٹیوٹیز ہیں اور بھی مصروفیات ہیں تو اس چیز کو مدد نظر رکھا کریں ٹائم دیکھ لیا کریں کہ ہم کس ٹائم کال کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے میری بات بری لگ رہی ہو آپ کو بھی لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھی بات اکثر کڑوی ہوتی ہے تو اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے ہم مقصد یہ ہے کہ ایسا تو نہیں ہے ہماری کوئی ڈیوٹی ہے بڑی پکی کہ ہم نے یہ دینی ہی دینی ہے جو بھی کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لئے کر رہے ہیں اور اپنی خوشی سے کر رہے ہیں باؤن نہیں ہے ہم کسی کے تو آپ ان چیزوں کو سمجھیں بہت مہربانی ہوگی آپ کی ان بھائیوں کو سمجھ آگی ہوگی جن کو میں منشن کر رہا ہوں خاص طور پر تو اگر آپ اس چیز کو فالو کریں گے تو یقین کریں بہت اچھا لگے گا ہمیں اچھا لگے گا ہم اور خوشی سے اس کام کو آگے کر پائیں گے ٹھیک ہے تو ہمیشہ سے آپ کے تعاون کی آپ کے اچھے بیک اپ کی آپ کی حوصلہ افضائی کی ضرورت ہوتی ہے بہت شکریہ تو جی بہر حال ایک بار یہ تھوڑی سیریس بات ہوگی یہ پٹھ ہے تیس ہزار اس کا مانگ رہے ہیں اور دوسری کہاں گئی نہیں میں ہی پھولی گئی چیزہ دوسری ہے پٹھے ایک یہ پٹھ ہے جی تیس ہزار اس کا مانگ رہے ہیں اور بکرہ کی تھے گیا اچھا یہ جوڑی ہے جی یہ بکرہ مار رہا ہے اچھا میں بکرے کو یہ ادھر والا بکرہ ہے جو پچھرہ مار کھا رہا ہے کوئی نہیں بندوں کا یہی حال ہے ہر جگہ بکرے کا چالیس مانگ رہے ہیں اور یہ جو پٹھے ہیں ان کا تیس ہزار مانگ رہے ہیں ان کی مینہ آپ کو مائیں بھی دکھا دیتا ہوں تھوڑا ایڈیا ہو جائے گا یہ جو میل بچہ ہے جس کا چالیس مانگ رہے ہیں یہ اس کی مائیں باپ ان کا ذبہ ہو چکا ہے کافی جائنٹ سائز پکری ہے یہ مائیں اس کی اور چیچا پاتھتی کری مائیں پٹھے جو ہیں وہ اس فکری کی ہیں تھانے خراب ہو یادا چھوٹا وڈا ہو یادا بکریوں کی بولنے سے بھی بتا چل رہا ہے اندر بچے بولے ہیں ان دونوں بکریوں بولیں گے انہی کے بچے ہیں یہ دیکھ لیں جی یہ ذرا سہولت ہو جاتی ہے ان کے ماں باب کا پتہ ہو تو جو میل زیبا ہوئے ان کا اس کا بچہ یہ ہے میل خیرین کا مشہور تھا کافی چچا اپنا نمبر دے دو نمبر ہے نہیں کرے گو نہیں اپنا دوبارہ یاد نہیں دونوں یاد نہیں چلو میں دے دا گا تھا لے میں جو ڈسکرپشن دے دوں گا چچے کو نمبر یاد نہیں ہے اور جس نے بھی لینا ہے جانور اس کو آ کے لینا پڑے گا یہ آن لائن چھوئن لائن والا میں آپ کو بار بار منع کرتا ہوں کام ناکیا کریں جس کو شوک ہے جس کو طلب ہے کون چل کے پیاسے تک نہیں جاتا پیاسا ہی میشہ کونے تک آتا ہے تو یہ چیز کا اپنے خاص طور پر خیال کرنے یہ ایک سیٹ ہے ان کے پاس دو پٹھوں کا اور ایک میل بچے کا پٹھورا کہتے ہیں جسے یہ چاچے اتاب محمد کا نمبر ہے زیرو تین سو تین پچھتر چھے اتر تین سو بائس یہ میں زیرو تری زیرو تری سیون فائف سیون سکس تھری ٹو ٹو یہ چاچے اتاب محمد کا نمبر ہے جی چاچے اتاب محمد کو گھوڑ سے دیکھ لیں یہ چاچے اتاب محمد جلنے تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور آ کے لے کے جا سکتے ہیں احمد پور لمحہ میں احمد پور لمحہ روڑی ہے نا احمد پور لمحہ روڑ کے اوپر ہی یہ دیکھیں یہ روڑ جا رہی ہے مین کی لئے کرنا ہے ایریہ ایریہ کروانی دیوستی ہے ایریہ فوجی ملدہ فوجی ملدہ نہیں ایسی سوئی گیس دا کی احمد واقع راست کر کے احمد واقع راست کر کے جھلنا دیوستی جھلنا دیوستی بھر بھر رابطہ کر لیں گے نا کسی نونہ ہوئے گا تو وہ تو رابطہ کر لے گا ٹھیک ہو گیا ٹھیک اے جانور اور بھر ملدہ اس کے بھر ملدہ اس کے بھر ملدہ بکری بھی ہم نے بیچ میں دینی ہے ایک تھانی اس کا چھوٹا ہے ایک بڑا ہے یہ آپ کو پہلے بتا دوں دو دونوں چوند ہے دو دونوں چوند ہے دو دونوں چوند ہے چاہ چاہتے ہیں ان پھر موکت ہے جو حیث وہ ہے تیل پہایاں ٹھیک ہوئے نہ ہوئے یہ ان پتہ نہیں یہ بکری ہے جی یہ ان دونوں پتھوں کی بتا رہے ہیں ہم آئے ہیں اگین بتا رہے ہیں یہ دیکھیں تسلدی سے چچا گی تھی آوان جو اچھا یہ نہیں کیا قیمت ہے ان پھکری دیں ہاں جی پھکری دیں اسی ہزار پہ اسی ہزار پہ اگر کسی نے دو دونوں پتھان دے نال لینی ہوئے پتھان دونوں دے نال لینی ہوئے تو دیڑھ لاکھ دے نال لینی ہوئے ڈیڑھ لاکھ سکتے ہیں ڈیڑھ لاکھ سکتے ہیں ڈیڑھ لاکھ سکتے ہیں ایک چالی بندہ سکتے ہیں اچھا بات دے گیا تو کیا ہے پھر بیت نہیں ترہینا سکتے ہیں ڈیڑھ لاکھ سکتے ہیں اگر کسی نے سیٹی پورا ہی لینے ہوئے پھر انہوں نے گنجاج کریں ڈیڑھ لاکھ سکتے ہیں بس آئیے ایک بکری سیل کرنے ہی یا اور ہی ہے گوھر لیں یہ ایک بکری ہے اور اس کی میں آپ کو پٹھیں دکھا دی ہیں تو یہ اگر کسی نے لینے ہو تو چاچے سے رابطہ کر لیجئے گا چاچے نے ڈیمانڈ بھی بتا دی ہے نمبر بھی آپ کے پاس آگیا ہے اب آپ جانیں چاچا جانیں مجھے اجازت دیں بیچ میں سے اللہ حافظ